جب لوگ آپ کام کرنا شروع کریں اور اعتراض کریں اس کا حل اپنی ذات پر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہیں اس کا حل کام کی رفتار کو بڑھا دینا ہے کام کی رفتار کو بڑھا دیں مجھے ایک بار میرے ایک شاگرد نے یہ تو کئی بار ہوتا ہے لیکن ایک بار میں بطور واقع بتا رہا ہوں مجھے اس نے رابطہ کیا اور کہا استاذ جی ہمارے علاقے میں بعض لوگ آپ کی ذات پر اور اس کام پر بہت اعتراض کرتے ہیں کیا جواب دیں میں نے کہا بیٹا کام تیز کر دیں کام کی رفتار بڑھا دیں جب تک آپ کام نہیں کریں گے تب تک لوگ آپ کو برا نہیں کہیں گے اور جب آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو برا کہیں گے اگر یہ بات برداشت کر سکتے ہیں تو کام کریں اگر یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تو کام نہ کریں جب تک آپ کام نہ کریں بہت اچھے بچے ہیں بہت شریف بچے ہیں اور بہت نیک ہیں آپ تو کسی کچھ کہتے ہی نہیں ہیں لیکن جب آپ نے کام شروع کر دیا آپ کو لیڈر بننے کا شوق ہے پیسے کٹھے کرنے کا شوق ہے شہرت کا شوق ہے ہم ان کو جانتے ہیں یہ ساری باتیں آپ سن سکتے ہیں تو کام کریں نہیں سن سکتے پھر یہ کام نہ کریں میں اس سے بڑی آپ کی خدمت میں مثال کونزی پیش کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا جب تک اللہ کی توحید کا ڈنکا نہیں بجایا تب تک ہر فرد کہتا تھا بہت نیک ہے صادق ہے امین ہے شریف ہے کیا کہنا آپ کو اور جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ایران کیا اور اللہ کی وحدیانیت کا ڈنکا بجایا تو وہی لوگ جو آپ کو اچھا کہنے والے تھے اسی مجلس میں آپ کے خلاف بول اٹھے تب اللہ کا یا محمد علیہ حضر جماعتنا تو نے میں اس لیے بلائے تھا تو نے میں اس لیے بلائے تھا اس لیے بلائے تھا یہاں بات سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دوں اس پہاڑ کی پیچے فوج ہے شبخون حملہ کرے گی رات کو حملہ مانو گے نظر تو نہیں آ رہی تھی نا پھر بھی کہا جی بانے کے میں اپنی بات میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان نے کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کہا سکتی ہے محمد تیری زبان دھوکہ نہیں کہا دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولیں آپ نے فرمایا جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تو پھر تم لا الہ الا اللہ کو یہ کو تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور الٹا کہا اب میں اس کا ترجمہ بھی کرنے کی سکت نہیں رکھتا کہ میں کیا ترجمہ کروں کہ ابو اللہ نے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اللہب کے تب اللہ ایام محمد کا جواب نہیں دیا آپ خموش رہے اور اپنے کام میں لگے رہے اللہ نے جواب دیا تبت یدہ ابی لہب مطب ابو اللہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو برباد ہو میرا محمد تو کام کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتخال ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا مر گیا یہ تو ابتر ہے مختور نسل ہے ہم پنجاب میں بھی کہتے ہیں اوتر نہ کھتر اس کا تو ہو گئے کچھ نہیں حضور نے جواب نہیں دیا اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں آپ کے دشمن کی جڑیں کٹ جائیں گی ان کی نسلیں مٹ جائیں گی اور آپ کا نام زندہ رہے گا ہم نبی کے وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اگر ہم اپنی ذات پر ہونے والے اعتراضات ہی کو سنبالتے رہیں گے اسی کیچر اٹھالنے والوں کو جوابات ہی دیتے رہیں گے ہمیشہ اپنی صفائیاں دیتے کر وضاحتے ہی کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا ہم علج کے رہ جائیں گے اور جب ہم اس کو چھوڑ کے کام میں لگے رہیں گے تو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہیں گے برا کہنے والے برا کہتے رہیں گے تنقید کرنے والے کرتے رہیں گے اور ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں یا ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں اپنے کاس کو دیکھیں یہ ہمیشہ بات دین نشین فرمالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ جمعیار حق ہیں اور مزاج نبوت کو سمجھنے والے ہیں کیا وہاں آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مزاج کیا تھا صحابہ اکرام کام میں لگے ہیں یا کیا فرماتے ہیں مجھے ابھی بالکل چند دن قبل کی بات ہے ایک شخص نے مجھ پر تنقید کی اور بڑی کڑی تنقید کی اتنے سخت تنقید کی کہ شاید برداشت کرنا آپ کے بس میں نہ ہو میں تنقید سن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اور میں چکے سفر پر تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے کلپ سن رہے تھے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے میں نے کہا ایک بات یاد رکھو رسول اللہ سلم کے شاگرد صحابہ یہ ہمارے لئے میار حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی دو صحابی آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں شکایت کرتا ہے اور یہ خموش ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جوابات دینے شروع کیے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کچھ نگواری آئی پوچھے یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر نگواری فرمائے جب تک تم خموش تھے تمہاری طرف سے فرشتے دفاع کر رہے تھے جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتوں نے دفاع کرنا چھوڑ دیا حالانکہ یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی بھی نہیں تھی کوئی جگڑا بھی نہیں تھا یہ تو محبت کے شکوے اور شکایتیں تھے نا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ایک ساتھی سے کہا میں نے کہا دیکھیں میں خموش رہوں گا تو فرشتے دفاع کے لیے آسمان سے اترتے رہیں گے اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوڑ بول رہے ہیں اور اگر میں شروع ہو گیا تو فرشتے دفاع نہیں کریں گے میں دفاع کروں اس سے بہتر ہے کہ ہمارے دفاع پر اللہ فرشتوں کو اتار دیں اللہ قلوب محبت ڈالیں گے محبوبیت ڈالیں گے اور اس خموشی کے نتائج ہوں گے بس آپ خموش رہیں خموش رہیں سمندر بلکل خموش ہوتا ہے اس میں کوئی شور نہیں ہوتا لیکن اس سمندر نے اپنی خموشی کے اندر کیا کوئی چھپایا ہوتا ہے گوھر موٹی یا قوت مچھلیاں دنیا بھر کے خزانے اس نے اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں لیکن خموش ہوتا ہے اس لیے شور کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مال بہت ہے کبھی خموشی بہت سارے مال کو سمیٹ لیتی ہے اور چھپا کر چل رہی ہوتی ہے موسیقی موسیقی